السلام علیکم آج کیا ہماری ریسپی ہے بیف نہاری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی مزدار اور کتنی خوبصورت دکھنے میں تیار ہوئی ہے اگر آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں اور بلکل ایسی ہی نہاری بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا پڑے گا تو آئیے چلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہم نے لی ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لئے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کے طرف اور اس کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کر دیچئے گا نہاری بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ پریشر ککر میں تقریباً تین بڑے کھانے کے چمچ آئل شامل کریں گے کیونکہ نہاری میں آپ کو بتا ہے جو تری ہوتی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تقریباً دو سے تین منٹ میں آئل گرم ہو جائے گا پھر اس میں ہم گوش شامل کرتے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں گوش شامل کرنے لگیوں تقریباً ایک کلو اچھا نہاری کا جو گوش ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑے ٹکڑوں میں ہوتا ہے تو آپ نے اسے اب شامل کر دینا ہے یہاں پر آپ نے گوش جو ہے بہت ہی احتیاز سے شامل کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوش اب بھی شامل کیا ہے جب ہمارے پاس آئل گرم ہو چکا تھا اب آپ نے گوش کی تقریباً چار سے پانچ منٹ تک کرنیے اسی آئل میں بنائی کرنی ہے جب تک کہ گوش کا کلر چینڈ نہ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں لہسن ادھرک کا پیش شامل کریں گے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ گوش بہت اچھا سے پھائی ہو چکا ہے اس کے کلر بھی چینڈ ہو چکا ہے اب بھالیے اس میں لہسن ادھرک کا پیش شامل کرنے کی یہاں پر میں تقریباً دو بڑے جو آپ کے پاس 2 ٹیبلی سپون لہسن ادھرک ہے آپ وہ شامل کریں گے لہسن ادھرک شامل کر کر آپ اسے ایک بار اچھا سے مکس کریں گے اور تب تک اس کی بنائی کریں گے جب تک کہ لہسن ادھرک کا کلر چینڈ نہ ہو جائے اور اس کی ایک اچھی سی خوشبو نہ آ جائے تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک کے لیے اس کی بنائی کریں گے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوش کی لیسن ادھرک کے ساتھ بہت اچھا سے بنائی ہو چکی ہے اب باری ہے اس میں مسالے شامل کرنے کی تو مسالوں میں سب سے پہلے آپ نے کون کون سے چیزیں شامل کرنی ہے ایک بڑا کھانے کا چمچ جو ہے سوپ اس کے علاوہ آپ ہسپے زائکس پر نمک شامل کریں گے نمک شامل کریں گے نمک کے علاوہ آپ اس میں ایک کھانے کا چمچ جو ہے گرم مسالہ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ جو ہے دھنیا پاوڈر اور اس کے علاوہ ایک کھانے کا چمچ یہاں پر ہم زیرہ استعمال کریں گے اور دو کھانے کی چمچ بھر کر ہم کشپیری لال مرچ جو پیسے میں مسالے ہیں وہ سارے یہ شامل کریں گے اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس کھڑے مسالے ہیں اس میں آپ شامل کریں گے تقریبا آٹھ سے نو عدد کالی مرچیں پانچ سے چھے عدد لونگ اور اس کے علاوہ دو سے تین عدد بڑی ہلائچی ایک بادیان کا پھول اور دار چینی کا آپ نے دو سے تین انچ کا ٹکڑا استعمال کرنا ہے اور اسے آپ نے اچھے سے جو ہے پیس لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں سارے مسالے یہ شامل کریں گے جتنا بھی مسالہ تھا ہم نے اسے اچھے سے پیس لیا تھا اور اس میں میں نے شامل کر دیا ہے اب آپ اسے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے کہ مسالے کے اچھے سے بنائی ہو جائے اس کا کچھا بن جو ہے وہ دور ہو جائے وہ آئل اس کا سیپریٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں فردہ سٹیپ کریں گے اب یہاں پر آپ نے اپنے مسالے کو بہت اچھے سے بننا ہے اور چمچ چلاتے رہیے گا کہ مسالہ آپ کا جلے نا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالے کی کتنے اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اس مسالے نے اپنا سارا آئل بھی سیپریٹ کر دیا ہے اور بہت اچھے سے ہمارا سارا مسالہ بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب باری ہے اس میں پانی شامل کرنے کی تو پانی آپ نے نہاری میں تھوڑا زیادہ شامل کرنا ہے تقریباً ایک لیٹر کے برابر کہ نہاری کا جو گوش ہے وہ آپ کا بہت اچھے سے گلہ ہوا ہونا چاہیے تو ہم اس میں یہاں پر ایک لیٹر پانی شامل کریں گے پانی شامل کر کر آپ نے اسے پر اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے پریشر گوکر سے کور کر دیں گے اور تقریباً آپ 20 سے 30 منٹ تک کے لیے اسے پکائیں گے کہ جب تک آپ کا گوش اچھے سے گل نہ چاہے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں 20 سے 30 منٹ کے بعد اور یہاں پر 20 سے 30 منٹ ہو چکے ہیں پریشر گوکر میں گوش کو گلے ہوئے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ گوش کتنی اچھے سے آپ کے پاس یہاں گل چکا ہے اس کی ریشے الگ ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ گوش آپ کا بہت اچھے سے گوک ہو چکا ہے یہاں پر آپ ایک کم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی جو تری ہے اس کو سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کی تری جو نہاری کی ہوتی ہے وہ آپ بات میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں اب باری ہے اس میں کون فلور شامل کرنے کی یہاں پر میں نے تقریباً ایک کپ کون فلور لیا تھا جسے ایک کپ پانی میں گول لیا تھا ہم تیز آنچ پر اسے ہلکا ہلکا سا ملائیں گے اور اپنا چمت چلاتے رہیں گے کون فلور آپ نے ہلکے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ملانا ہے اور آنچ کو آپ نے تیز رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ چمت چلاتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا کر کر آپ کون فلور شامل کریں جتنی آپ کو آپ کی نہاری گاڑی چاہیے اس لحاظ سے لیکن یہاں پر تقریباً میں ایک کپ کون فلور شامل کروں گے اور یاد رکھیں کہ آپ نے چممچ چلاتے رہنا ہے تاکہ اس کی گھٹنیاں نہ بنیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا لیکن ابھی بھی اس میں ہم کون فلور شامل کریں گے تھوڑا اور اور پھر سے اپنا چممچ چلاتے رہیں گے بلکل بزار جیسی آپ کو نہاری یہ ملے گی یہاں آپ دیکھیں کس طرح سے بوٹیاں ایک دوسرے سے الگ ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ یہ بہت ہی اچھے سے کک ہو چکی ہیں اور کون فلور کی وجہ سے اس کی جو گریوی ہے وہ بھی بلکل بہت ہی گاڑی بزار جیسی ریڈی ہونا شروع ہو گئی ہے کون فلور شامل کر کر آپ نے اسے پھر سے ہلاتے رہنا ہے اور اسی طرح کر کر تھوڑا تھوڑا آپ نے تمام کون فلور اپنا شامل کر دی اور یہاں پر نہاری کی جو گریوی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی اب میں اس کی فلیم کر دیتی ہوں اور اب ہم اس کی تری تیار کرتے ہیں اور اب ہم تیار کرنے لگے ہیں نہاری کے لیے اس کی تری تو تری کے لیے آپ نے کم سے کم ایک سے ڈیٹ کھانے کا جو بڑا چمچ ہوتا ہے اور چھامل کر دینا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے پسی ہوئی کشمیری لالمرش کا پاوڈر ایک سے ڈیٹیبلی سپون یہ بہت ہوگا اور اب آپ نے اس کی فلیم کر دینا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کا چمچ آپ نے چلانا ہے میں پھر سے بتا دی جانوں تری آپ نے کیسے تیار کی ہے ایک سے ڈیٹ کھانے کے چمچ میں آپ نے وین این اہا ہف ٹی سپون کشمیری لالمرش کا پاوڈر شامل کیا ہے اور اسے آپ نے جب تیل میں شامل کیا تو اس کے بعد آپ نے اسے ہلکا ہلکا سا ہلانا ہے اور فلیم کر دینا ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اپنی ساری تری جو ہم نے ریڈی کی ہے تو تری شامل کر کر آپ نے بس ہلکے ہاتھوں سے اس کا چمچ چلانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تری کے ساتھ ہماری نہاری کتنی مزیدار اور کتنی خوبصورت دیکھ رہی ہے تری میں نے اس میں ساری شامل کر دی ہے آپ کے سامنے ویسے تو ہماری نہاری ریڈی ہو چکی ہے لیکن تری شامل کر کر آپ اسے پانچ سے آٹھ منٹ تک کیلئے دمپے رکھ دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ اس سے مزید جو نہاری کی اپنی طری ہے وہ بھی سپلٹ ہو جائے گی اور جو ہم نے ابھی تری شامل کی ہے اس کا بھی اچھا سار ٹیسٹ آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بابل سانا شروع ہو گئے ہیں اب ہم کر دیتے ہیں اسے کور پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے پھر آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں یہاں ہماری ریسپی بلکل کمپلی ہو چکی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا موسیقی